بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ کا تقوی ہر آن کا تقوی ہر وقت کا تقوی تقوی کا حق ادا کرو خوف الہی یاد الہی ذکر الہی اللہ کی یاد ہمیشہ ہونی چاہیے صرف یہ نہیں کہ مسجد میں وضو کر کے بیٹھے تو اللہ یاد آیا مسجد سے باہر نکلے تو گئے اللہ کو چھوڑ کر آگئے اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے اللہ کہیں کہیں کے لیے نہیں ہے اللہ ہر جگہ ہے ہر وقت ہے اللہ جیسے مسجد میں مل سکتا ہے اللہ ایسے بازاروں میں بھی مل سکتا ہے بلکہ بعض اوقات تو مسجدوں میں اللہ ملتے ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے مسجدوں کو یہ علجنوں کا شکار کر دیا کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے یہ بریلیوں کی مسجد ہے یہ شیعوں کی مسجد ہے اللہ کی کونسی ہے اور ایسے امام بارگاہوں کا بھی حال کچھ یہی ہے یہ کازمیوں کا امام بارگاہ ہے وہ جعفریوں کا امام بارگاہ ہے وہ سندھیوں کا ہے وہ پنجابیوں کا ہے حسین کا کونسا ہے بعض وقت امام بارگاؤں میں حسین نہیں ملتے اور مسجد میں اللہ نہیں ملتا یہ ضروری نہیں ہے جن الجنوں کا شکار ہمارا سلوات پڑھنے در محمد ان الجنوں سے نکالنے کے لئے ہمیں آئے تھے یہ ان الجنوں میں اگر انہی کے نام پر پڑھنے لگ جائیں تو پھر ہم حدف سے دور ہوتے جا رہے ہیں دکت چاہوں گا آپ سے حضیدان اکرامی اللہ صاحبان ایمان سے تقویٰ کی دعوت دے رہا ہے اے صاحبان ایمان تقویٰ پرودگار اختیار کرو اور تقویٰ کا حق ادا کرو ہمیشہ اللہ کی یاد رہے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو کبھی کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ تمہارے ذہن پہ رہے کہ اللہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے مولا سجاد فرماتے ہیں یا اللہ تو دیکھتا ہے مگر دیکھنے میں نہیں آتا وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ جب ذلیخان نے حضرت یوسف پر حملہ کیا تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ کی تذبیع اپنے زبان پر جاری کی ماذ اللہ علیہ و بجلہ کہتا حضرت یوسف نے اپنے زبان پر اللہ کو یاد کیا تو ذلیخان کو بھی یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے تو وہ جو خجرے میں بت رکھا وہ تھا اس پر چادر ڈال دی اس نے تو حضرت یوسف نے پوچھا تم نے یہ کیا کیا کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیاء آ رہے گئے حضرت یوسف نے برمایا تم نے تو اپنے اللہ پر چادر ڈال دی میرے اللہ پر چادر نہیں ڈالی جائے سکتی وہ ہر حال مجھے دیکھے گا اور پھر جب حضرت یوسف نے اللہ کی یاد میں بند دروازوں کے طرف جانا شروع کیا تو تعالیٰ تو اس طرف سے پڑا ہوا تھا مگر جو اللہ کی خاطر قدم اٹھاتا ہے پھر اللہ غیب سے مدد ایسے کرتا ہے کہ تعالیٰ کھلتا چلا گیا اور ہر دروازے کا تعالیٰ کھلتا چلا گیا یہاں تک کہ ساتھویں دروازے پر جو پہنچے تو وہ جو اللہ کی یاد میں تالے توڑ رہے تھے تالے کھول رہے تھے کہ ایک نئی آزمائش کا سامنا ہو جو میں کرنا پڑا جو بہرحال ایک تفسیر ہے اتنا ہے کہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ ہے کوئی دیکھ رہا ہے میں کوئی میں دیکھ رہا ہے موسیقا